علماء کا نظریہ نمبر دو یہ بریلوی مقبع فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رزا خان صاحب بریلوی ملفوزات حصہ چار صفحہ تین سو ستتر جو کہ ہمارے بک کارونر جہلم سے شایع ہوا اور اس وقت آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ سارے ملفوزات رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ملفوزات میں ذکر کرتے ہیں جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلعہ کمہ کر دیں یہ غزوہ احضاب کا واقعہ ہے رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے حکم کس کا ہو رہا ہے اللہ کا ہوا کو شمالی ہوا کو ہوا نے کہا بی بیاں رات کو باہر نہیں نکلتی یعنی ہواوں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بی بیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی تو اللہ نے اس ہوا کو بانچ کر دیا اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانچ کر دیا بھائیو سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مغلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی یہ کیٹیگوریکل منشن ہے کیٹیگوریکل اور انسان اور جند کیوں ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ عددہر کے اندر اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرُونَ وَا اِمَّا قَفُورَا ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو تو یہ بھی اس لئے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا باقی کسی چیز کو اختیار نہیں اور وہی ہے وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے لیکن جن اور انسانوں کو اختیار دیا باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں بلکہ سور حامی مسجدہ کی گیار نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں فیزیکل فینامینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ یہ کہ موجزہ ہو پر غمبر کے حادث ہے باقی فیزیکل فینامینا آف نیچر اتنے محکم ہیں سائنٹیفک جتنے بھی فینامینا ہیں کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے وہ ہمیشہ جلائے گی ہاں ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں اللہ کے حکم پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہا جی بیویاں رات پر جھروں سے باید نہیں نکلتی وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَا